بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں نیہاری سب سے پہلے برطن ہمیں ہمیں ایک کپ تیل لیں گے اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے براؤن ہونے دیں گے پیاز کو اچھی سے ہلا لیں گے جب پیاز براؤن ہو جائے گا تو اس میں ہم بیف کو شامل کریں گے ہم نے تقریبا ٹو کیجی کے قریب بیف لیا ہے بیف کو شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ہلا لیں گے اور اس وقت تک اس کو پکنے دیں گے جب تک بیف اپنا کلر نہ چینج کر لیں یہ بیف کو اچھے سے پکا رہے ہیں تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور اس میں جتنا بھی پانی ہے وہ خوش ہو جائے کلر چینج ہونے کے بعد اب ہم اس میں تقریبا ایک ٹیبل سپون لیسن اور ایک ٹیبل سپون ادرک اس کا پیسٹ ڈالیں گے ملا کر اور اس کو پھر سے اچھے طریقے سے بھون لیں گے اب بیف کو جتنا اچھے طریقے سے پھونیں گے آپ کی نہاری اتنی اچھی بنے گی اور سمیل کے چانسز بہت کم ہوں گے اب ہم نے اس میں بھونگ جو کہ الادہ سے لیں تھی ہم نے یہ تقریباً ہاف کے جگہ قریب ہیں اس کو شامل کریں گے اور اس کو شامل کرنے کے بعد پھر سے پورے پروسس کو دہرائیں گے اور اس کو اچھے سے بھونیں گے اس کے بعد ہم اس میں اپنے تمام ٹرائے سپائسز شامل کریں گے جس میں گھر کی نمک مرچ حلدی اور نہاری مسالہ ہے انشاءاللہ میں اپنے آنے والی نیکس ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو نہاری مسالہ گھر ہی بنانا سکھاؤں گے ان تمام سپائسز کو شامل کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو بھونیں گے گریباً ہم نے پان سے دس منٹ بھون ہے اور اس کے بعد اس میں اپنے ضرورت کے مطابق پانی شامل کریں گے اتنا پانی شامل کریں گے کہ ہمارا جو بیف ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے اب ہم اس کو جوش آنے دیں گے اور جوش آنے پر اس میں دس سے پندرہ منٹ کے لئے یہ کوکر لگا دیں گے جیسے ہی پانی میں جوش آنے شروع ہوگا تو ہم اپنا کوکر لگا دیں گے تقریب اندہ سے پندرہ منٹ کے لئے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیف کیسا ہے اب ایک سائٹ پر ہم ایک پین میں چار ٹیبل سپون آٹا لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے اپنے کوکر کو گھولا ہے تو بیف آلموسٹ گل چکا ہے اب ہم اس میں جو ہم نے ایک سائٹ پر وائٹ فلور کو براؤن کیا تھا اس میں تھوڑا سا پانی مکس کر کے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں اس کو اپنی نہاری میں سلولی سلولی ایڈ کریں گے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں آپ نے اس کو ایڈ کرتے وقت آگ کو انتہائی دھیما کر دینا ہے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اس کے بعد ہم اپنی نہاری کو اتنا پکائیں گے کہ جتنا ہمیں شوربہ رکھنا ہو یہ اب ہماری نہاری پکہ بلکل تیار ہے اس کو ہم نے سرب کر دیا ہے آپ اس کو نان یا پراتھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو کھر پخت ٹھے ہوگی لیکن